آڈیو کلپ نمبر سکسٹی سکس انشاءاللہ عزوجل اس آڈیو کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو نوے سے ایک سو بانوے کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ترجمہ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں لڑو تفسیر سرات الجنان میں ہے سن چھے ہجری میں ہدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اس سال حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہِ مکرمہ روانہ ہوئے مشرقین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہِ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور اس پر سلو ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے تین روز کے لیے مکہِ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا چنانچہ اگلے سال سات ہجری میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے اب پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار چار سو صحابہ تھے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا اور حرم پاک میں حرمت والے مہینے ذلقادہ میں جنگ ہوئی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ زمانہ جہالیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں لہٰذا انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی آیت میں اجازت کا معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتداء کریں تم ان سے دین کی حمایت اور عزاز کے لیے لڑو یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوق کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا خواہ وہ ابتداء کریں یا نہ کریں یا یہ معنی ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بات سارے ہی کفار میں ہے کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پر آئیں اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہوں تو ان سے لڑو اس صورت میں ضعیف بوڑے بچے مجنون اپاہج اندھے بیمار اور عورتیں وغیرہ جو جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور وہ جنگ میں نہ تو شریک ہیں اور نہ ہی جنگ کرنے والوں کی کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں تو یہ افراد اس حکم میں داخل نہ ہوں گے اور انہیں قتل کرنا جائز نہیں وَلَا تَعْتَدُو اور زیادتی نہ کرو تفسیر صلی اللہ جنان میں اس سے مراد ہے کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو یہ جن سے تم نے اہد کیا ہو بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے اور اگر اس سے بھی انکار کریں تب جنگ کی جائے اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے منسوخ نہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُولُ الرَّحِيمِ ترجمہ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور مسجدِ حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا بہربان ہے وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے آیاتِ مبارکہ میں اوپر بیان کیے گئے سیاق و سباق میں فرمایا گیا کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہِ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ آمادہِ قتال ہیں تو تمہیں دورانِ جہاد ان سے لڑنے انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہِ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا چلاش فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہِ مکرمہ سے نکال دیا گیا یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہِ مکرمہ سے نکالنا تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو امن ہو یا جنگ سلو ہو یا لڑائی ہر حال میں انہیں قتل کرو بلکہ یہاں صرف دورانِ جہاد قتل کرنے کا حکم ہے بہت سے اسلام دشمن لوگ اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام کے پاس ان سے نہ لڑو تفسیر صراط الجنان میں ہے مسجدِ حرام شریف کی ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں بھی ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے